لیکن یہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین فرمائے جن کو سید الاستغفار فرمائے یہ تمام استغفارات کا سردار ہے جتنے سیرے ہو سکتے ہیں استغفار کے جتنے کلمات ہو سکتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کا کلمہ یہ سید الاستغفار ہے اور یہ وہی ہے جو مشہور معروف ہے آپ کو سنا ہوگا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَعَلَى عَبْدُكَ وَعَلَى عَاسِكَ وَبَعْدِكَ بَسْتَعْفِرْ اَبُوْ لَكَ بْنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَبُوْ لَكَ بِزَنْبِي فَقْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا اَسْتُرُ الظُّنُوبَ إِلَّا عَنْتُ یہ کلمات ہیں جن کو نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا اور ان کی خاصیت اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اَذَا قَالَ حِنَا يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةِ اَوْ قَالَ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِذْ قَالَ حِنَا يُسْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِسْلَحُ کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات سید الاستغفار کے شام کے وقت میں کہے تو اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا اور اگر یہ کلمات صبح کے وقت میں کہے اور دن میں انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا گویا یہ ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے گناہوں کی معافی کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا اور صبح و شام کرنے کے نتیجے میں صبح کو پڑھ لے تو شام تک جانے سے صورت میں دنیا سے جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے دنیا سے داخل فرمائیں گے شام کو پڑھنے کی صورت میں صبح تک اگر انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے سید الاستغفار ان کو کہا گیا اس لیے کہ اس استغفار کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ عبدیت پر تلالک کرتا ہے اور پر تلالک کریں کی صوفت میں چلی بیوانا ہے ایک جو ہے سید الاستغفار کا ایک جانبенным پر تلالک کریں کی صورت میں